پیغا مرمائے سیزان بھکر نیٹورک کی خصوصی رمضان ٹرانس میشن پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے رمضان مبارک کا پہلا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا آج کے دن ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کے متعلق چند باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو اشارت فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تحقیق تمہارے لئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے ہمیں غور کرنا ہے ہم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مقدس اور مبارک سعاتیں کس انداز سے گزارہ کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرماتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو رمضان مبارک کے اندر اروج پہ ہوتی تھی ویسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت ہر وقت جوش پہ رہتا ہے لیکن جب رمضان مبارک کے مبارک دن آتے تھے تو یہ دریائے رحمت مزید جوش پہ آ جایا کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرماتے شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت بیان کیا ہے کہ اس قیدی سے مراد کون سے قیدی ہے کیونکہ قطبِ تاریخ اور احادیث کے مطابق دمزان مبارک کے اندر جنگی قیدیوں کو کبھی رہا نہیں کیا گیا تو اس سے مراد کون سے قیدی ہے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق اللہ یا حق العبد کے اندر گرفتار تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں اس حق سے نجات دلواتے یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ چکا تھا اللہ تعالیٰ کے حق سے وہ دور تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ دکھائی اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی کی ترغیب دلائی یا کوئی شخص کسی حق العبد میں گرفتار تھا کسی بندے کا دل دکھایا تھا کسی کی غیبت کی تھی کسی کا مال لیا تھا کسی کی رقم دبالی تھی کسی کی امانت میں خیانت کی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس معاملے سے نجات عطا فرماتے یا تو خود کر دیتے یا کسی صحابی کو حکم عطا فرما دیتے مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کرز دینا ہے تو کرز کی ادائیگی بھی حق العبد میں ہے اگر اس کے پاس اس غلام کے پاس جس کو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے رہائی عطا فرمانی تھی کرز کی رقم نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام یا تو اپنی جیب سے عطا فرماتے یا پھر کسی صحابی کو حکم کرتے وہ اس کو اس سے نجات دلوا دیتا یہ بات میرے اور آپ کے لئے بھی بڑی سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی ان مبارک ایام کے اندر کوشش کریں ایک تو حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی خود بھی کریں اور حتی الامقان جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں دوسرا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہم ضرور کوشش کریں ہمارا مسلمان بھائی کوئی کرز کے بوجھ تلے دبا ہے ہم اس کی مدد کریں ہم اس کو کرز سے خلاصی دلوائیں بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمارا کرز دینا ہے اور وہ کرز کی رقم کچھ زیادہ بھی نہیں ہوتی ہم بہ آسانی معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور معاف کر کے اس کو اس حق سے نجات عطا کریں دوسرا جو میرے نبی علیہ السلام کا خاص عمل اس ان ایام میں ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے اب اس وقت اس بات کو اگر میں اور آپ غور سے سمجھے تو بڑی شدت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے یہاں ایک تو پیشاور مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں الگ حکم ہے ان کے بارے میں الگ معاملات ہیں کیونکہ جو پیشاور ہے ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے اگر آپ ان کو دیں گے تو اس سے ان کی حوصلہ افضائی ہوگی ایک نقصان اور دوسرا نقصان یہ بھی ہوگا کہ پیشاوروں کو جب دیا جائے گا تو اصلی حق دار اس سے محروم ہو جائیں گے اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے قرب جوار میں پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں آپ ڈھونے بالخصوص آج کل کے ایام کے اندر جہاں یہ اس وقت لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور مسلمان پریشانی میں ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ تعامل کیجئے جو لوگ دہاری کرنے والے ہیں یقیناً کئی دونوں سے ان کے ہاں معاملات بڑی مشکل سے چل رہے ہوں گے اس لئے میرا اور آپ کا اخلاقی بھی مذہبی بھی ہر طرح کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیرے کریں مگر اس طور پر جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دو تو بھائیں کو بھی پتا نہ چلے ان کی عزت نفس مجروبی نہ ہو کسی کی غربت کا تماشا اور مزاق بھی نہ بنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ایام میں اور کیا کیا کرتے تھے میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ مفتیہ محدثہ مفسرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کے مبارک ایام آتے حضور عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے اور ان مبارک ایام کے اندر آقا کریم رات کے وقت اپنے بستر مبارک پہ تشریف نہ لائے کرتے رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے اور اس سارے مہینے کے اندر کسرت کے ساتھ عبادت فرماتے غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو معصوم ہیں معصوم ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوتی یہ وہ ہستی ہیں جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے اور پھر شان ایسی ہو کہ اللہ خود فرمائے وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَ اے محبوب انقریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا باوجود اس رضا کے مجدہ کہ میرے نبی علیہ السلام اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت فرمائے اور رمضان کے مہینے میں خصوصیت فرمائے اور ہم جیسے گناہگار جنہ عبادت کی زیادہ ضرورت ہے دنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی زیادہ ضرورت ہے بدقسمتی سے ہم اپنے وقت کو پاس کرنے کے لئے بساوقات لڈو شترنج مختلف قسم کی گیمز اور معاذ اللہ بعض اوقات تو روزے کی حالت میں روزے کا وقت گزارنے کے لئے بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ سارا سارا دن فلمیں دیکھی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر وقت گزارا جاتا ہے کہ ہمارا وقت پاس ہو جائے یہ کیسا مبارک مہینہ اور کیسا مبارک موقع ہوتا ہے ہم نمزان مبارک کے آیام میں تلاوت قرآن کرتے ہیں ایک کوشش آج بکر نیٹورک کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی لیجئے کہ ہم نمزان مبارک میں تلاوت تو روز کرتے ہیں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے ہم جلدی سے قرآن کا ختم کر لیں جس میں بساوقات جلدی سے تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کیوں نہ اس بار ہم نیا کام کریں ایک قرآن کا ختم کریں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کوشش کریں میرا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے حضرت سجید عائشہ صدیقہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے دن آتے تو محبوب علیہ السلام کے چیرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں فرماتے اور اس مہینہ مبارکہ کے اندر آپ کے چیرے انور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور خشیت کے آثار ہوتے یاد رکھے گا یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کو ہیں مالک کریم پیارے محبوب کی پیاری سیرت سے ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے عصوے کامل پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین